اس بارے میں کلیر رہیں کہ ہم پیسفل کو ایگزیسٹنس کے قائل ہیں لیکن نوٹ آن ڈی ایکسپنس آف آر آئیڈیولوجی اگر ہمیں کو یہ کہے کہ اسلام is just like ہندویزم یا اسلام is just like کرسچینٹی اور بدھزم ایٹ ایٹ اس جسٹ این ایڈر ریلیجن اگر ہمارے بچوں کو یہ سکھائے گا اور ہمیں کو یہ کہے گا تو وہاں پہ سوری ہم سٹینڈ لیں گے اور وہاں پہ ہم کاؤنٹر بھی دیں گے اور وہاں پہ ہمارا ایک سخت ریبٹل بھی آئے گا اور آنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریلیجن ہے اور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is just like other man-made religions ہمیں تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے یا اس بات کو قبول کرتے ہیں تو اس لیے وہ فیسٹیولز یہ ہماری یوت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ فیسٹیولز جن میں کوئی مذہبی آئیڈیولوجی شامل ہے کوئی پیگن ریچول شامل ہے یا جن کے روٹس پیگنسٹک ریچولز کے ساتھ جا کر ملتے ہیں وہاں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بھی روکیں گے بھی کیونکہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کے اس طرح کے ریچولز میں آپ نے شرکت نہیں کرنی otherwise we love them we honor them we are tolerant about their faith ان کو پورا رائٹ ہے وہ اپنی فیتھ کو پریکٹس کریں انہیں پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیتھ کو پروفیس کریں ان کی عبادت کا ہے مسلمان کنٹریز میں ہیں وہ وہاں پر جائیں عبادت کریں لیکن جیسے ہی وہ ہمارے مائنڈز کو influence کرنا چاہیں گے ہم ریبوٹل دیں گے اور ہمیں دینا بھی چاہیے یہ ساری تمہید میں نے اس لئے باندھی کیونکہ بہت سے ایسے فیسٹیولز ہیں جن میں مسلمان شریک ہوتے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں لگتا کہ کتنے غلط قسم کے فیسٹیولز ہیں اور میں نے بغیدہ پریکٹسنگ فیملیز کو یا ہم پہ بچوں کا پریشر اتنا ہے کہ ہم اس پریشر کو کیٹر نہیں کر پا رہے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے تیک دا اگزامپل آف ہیلووین ابھی ایمپوریم میں بھی جو ہے وہ ہیلووین کا پورا ایک وہ سٹال بھی لگا رہا ہے یا جو بھی وہ ایک پورا فن لینڈ بنایا رہا ہے ہیلووین اور وہ آئی تینک سکیری ہیل ہاؤس کے نام سے یا پتہ نہیں کس نام سے وہ پورا انہوں نے وہ ڈیمنز کا اور وہ عجیب و غریب گوسٹ اور مونسٹرز کا وہ بنایا ہے بہرحال نالج نہیں ہے نالج کی کمی ہے ان کے نزدیک یہ ظاہر ہے جو بزنس مین ہے اس کے نزدیک ایک وہ اٹریکشن بھی ہے اور پیسے کمانے کی اپرچونٹی بھی ہے اور نالج کی کمی تو ہے ہی لوگ کہتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے مطلب اگر لوگ چلے جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ماس پہن کے اور کھیل لیتے ہیں ایک دن کے لیے تو آپ کو مسئلہ اس میں کیا ہے تو انشاءاللہ اس مسئلے پہ بھی آج بات کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ہسٹری بتاؤں ہیلوین کی اور میں پوائنٹ سمجھاؤں ہماری یوت کو کہ کیوں ہمیں ایسے فیسٹیول میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور ان فیسٹیول کو کمیموریٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے دیکھیں one of the greatest things you need to protect in your life is your belief system جب انسان کا belief system چلا گیا تو اس کی identity چلی گئے اور جب اس کی identity چلی گئی تو پھر identity crisis ہوتا ہے ایسے شخص کو سوشالوجی کی لینگریج میں marginal man کہتے ہیں اور generation z marginal man generation z ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے 2000 کے بعد جو پیدا ہوئے اس generation کو generation z کہتے ہیں marginal man سے مراد ہے the hanging man جو کہ لٹکا ہوا ہے دو cultures کے درمیان یعنی ایک طرف جو ہے وہ میڈیا کا culture ہے اور جیسے ایک سلف نے کہا نا کہ جب آپ falsehood دیکھتے ہو اور falsehood سنتے ہو تو پھر حق کی پہچان آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے پھر you can't recognize the truth اب ظاہر ہے آج نیٹ فلکس کا دور ہے ٹی وی سیریز کا دور ہے ہم سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے مارول موویز کا دور ہے کومکس بنائے انہوں نے بچپن سے لوگ کومکس پڑھتے آرہے ہیں میں بھی پڑھتا تھا ظاہر ہے شروع سے دین کی طرف نہیں تھے تو سب کو اچھے لگتے ہیں فطرت ہے انسان کی entertainment کی طرف جانا ان چیزوں کو پسند کرنا تو ہمارے بچے کرتے ہیں اس لیے ڈان ڈپٹ کر کے یا سختی کر کے تو ہم انہیں نہیں سمجھا سکتے یہ تو شور ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ generation z کا ہاتھ پکڑیں گے ان کو ڈان ڈپٹ کریں گے ان کو ماریں گے اور کہیں گے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کی سوچ ہے پھر وہ تو ضرور کریں گے پھر تو confirm ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے ان کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہے generation z کو اس میں میری parenting کی سیریز بھی ہے یوٹیوب پہ اگر کوئی interested ہے وہ دیکھ سکتا اس نے بتایا کہ یہ جو generation ہے اس کی parenting کیسے کرنی ہے تو بہرحال بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کی cultural wave کو کیسے counter کرنا ہے کیونکہ یہ cultural wave صرف entertainment کے حوالے سے نہیں ہے یہ بقاعدہ ہمارا belief system ہٹ کرنے کے حوالے سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی سازش کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت کر رہے ہیں یا وہ بس powerful ہے تو اپنا culture آگے بھیجنے ایسی ہوتا ہے نا جو powerful ہوتا ہے وہ اپنا culture آگے بھیجتا ہے بس اتنی سی بات ہے تو culture وہ اپنا آگے بھیجنے ہے اور اس culture کے ساتھ ان کی ideology بھی آگے آ رہی ہے اور ہمارا belief system خطرے میں ہمارا belief system کیا ہے موٹے موٹے الفاظ میں کہ اللہ اور رسول کی بات final ہے یہ ہمارے belief system کا بہت بنیادی رکن ہے آج ہمارے بچوں کو human rights کی basic تعریف کیا سکھائی جا رہی ہے میں نے خود schools کی کتاب میں پڑھا social study کی book fourth class fifth class کی جتنے بڑے schools ہیں ان کی social study کی کتاب میں human rights کی basic تعریف چار پانچ points ہیں ان میں سے ایک point یہ ہے کہ every person should be allowed to live as they want اب یہ belief system پہ حملہ ہے نیت انی کہہ رہا بس یہ ان کی ایک definition ہے human rights کی انہوں نے لکھ دی لیکن جب یہ human rights کی definition ہمارا بچہ پڑے گا اور absorb کرے گا fourth fifth class میں کہ to live a life as i want کہ جیسی زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں ویسی میں گزاروں تو کل کو اسے احادیث حرام اور حلال کی وہ تو اچھی نہیں لگیں گی وہ کہے گا کہ یہ کیا میں نے تو پڑا تھا کہ میں تو جیسی مرضی زندگی گزاروں لیکن آج مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ پہنو وہ پہنو اسلام کیوں کہتا ہے ڈوپٹا لو اسلام کیوں کہتا ہے ہجاب کرو میں نے تو پڑا تھا human rights یہ ہیں کہ جیسا میں زندگی گزارنا چاہوں یا جیسی میں زندگی گزارنا چاہوں ویسی میں گزاروں تو یہ فلسفہ نہ صرف کتابوں میں بلکہ یہ فلسفہ ٹی وی سیریز میں کارٹون موویز میں ہر جگہ سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں پہ شاید آپ لوگ اتنے خطرے میں نہیں ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگ گروہ کر گئے ہیں آپ لوگ مچھور ہو گئے ہیں لیکن آپ لوگ کی ولادیں اور آپ لوگ کے جو ہونے والے بچے ہیں یا آپ لوگ کے جو چھوٹے کزنز وغیرہ ہیں وہ اس وقت بہت 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 خطرے میں کیونکہ انہوں نے جب دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو ان کے لیے نیٹ فلکس کا ہی دور چل رہا ہے اور ان کے لیے یوٹیوب کا دور چل رہا ہے گلوبلائزیشن ہے تو میں ان چیزوں کو اتنا نیگٹیو پرو ٹرینی کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ جلدی سے یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ ٹیکنالوجی کے دشمن ہے گلوبلائزیشن کے دشمن ہے گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہوئے بہت ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہوئے لیکن جہاں پہ بیلیف سسٹم ہمارا ہرٹ ہو رہا ہے وہاں ہم ریبیٹل دیں گے یہ ہے اصل میں بات